اس کے لئے فاتحہ خوانی ہو جائے اور دوسرا فیضان جتک جو نوجوان تھا پولیس نے اس کو مارا اس کے لئے فاتحہ خوانی کی جائے باقی جتنے بھی یہاں اس دوران لوگ معززین مرے ہیں ان کے لئے فاتحہ خوانی کی جائے مجھے اس اہم موضوعات پر جو اپوزیشن نے ریکوزیشن دی ہے اس پہ بولنے کا موقع فرام کیا جناب چیئرمن عموماً بجات ہر حکومت کا یا سالانہ مزانیا ہر حکومت کا وہ بنیادی دستاویز ہوتا ہے جو وہ پیش کرتا ہے اس سے پہلے جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ ون ون فائف اے جس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ فروری سے لے کر اپریل تک حکومت پہ لازم ہے کہ وہ ایک اجلاس بلائے سملی کا جس میں فری بجٹ اس پہ بیسو اور ممبران اسمبلی سے اس میں یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ آپ سے حکومتی ممبران سے آپ تجاویز لے لے اس میں کہا گیا ہے کہ فری بجٹ اجلاس میں آپ تمام ممبران سے آپ تجاویز لے لے آج مئی کی آج انیس تاریخ ہے اور جون میں اگلے ماں شاید پہلے ہفتے میں ہو یا دوسرے ہفتے میں ہو حکومت اپنا بجٹ پیش کرے لیکن ایزے ممبر ایزے ہم ممبران اپوزیشن کے آج تک ہمیں کسی بھی طرح اعتماد میں نہیں لیا گیا جناب چیئرمین جب آج ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے جب روان بجٹ دوہزار بیس اکیس کی ہم بات کرے جو انہوں نے پیش کیا تھا اور انہوں نے بہت سارے وعدے وحید کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آسمان سے تارے اتا کر لائیں گے ہم شہد اور دودھ کی نہرے ہم جو ہے نا بہا لے جائیں گے لیکن آج جناب سپیکر آج یہ بجٹ اپنے اختتام کا اب یہ بجٹ جون کے تیس تاریخ کو کلوز ہوگا مجھے بتائے جائے کہ اس حکومت نے کتنے پیسے لیپس کیے حکومت نے کتنے پیسے سرندر کیے کتنا کام ہوا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے ان کے وزرانے حکومتی ایم پی ایز نے سڑک اور روڈوں اور نالیوں پر کروڑوں عربوں اور روپے اپنے جیبوں میں ڈالا آج ساری دنیا کہہ رہی ہے آج آپ دیکھ لیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات زبان زدیام ہے کہ کتنا انہوں نے ایک ایم پی ای نے ایک وزیر نے پندرہ فیصد سے لے کر بائیس فیصد تک ان کا کمیشن بن رہا ہے یہ باتیں سارے سکیٹریٹ میں لوگ بول رہے ہیں ایک ایک سکیم کا میں بتاؤں گا کہ اس سکیم میں اس بندے نے کتنی کرپشن کی ہے کہاں ہیں وہ نیپ کہاں ہیں وہ انٹی کرپشن کے ادارے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہ یہاں پر گزشتہ دائی سالوں میں انہوں نے اپنے لئے کروڑوں کروڑوں روپے کے کھوٹیاں لی ہیں یہ ہے اس حکومت کا سب سے بڑا کرنامہ کہ انہوں نے اپنے وزراء کو اپنے ایم پی اے کو یہ موقع فرم کیا کہ وہ آج وہ لوگ عرب پتی بن گئے ہیں جناب سپیکر ابھی آپ لے لے اس عوام دوست بجٹ کا میرے دوست نے تفصیل سے کہا اس عوام دوست بجٹ میں کیا کیا ہے انہوں نے آپ سکولوں کیا آپ ایڈوکیشن لے لے انہوں نے یہ کیا کہ ہماری ایک انورسٹی تھی بولان میڈیکل انورسٹی ان کی سازش سے اس بولان میڈیکل انورسٹی کو یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی انورسٹی کو کالج میں تبدیل کرو اس حکومت نے وہ میڈیکل انورسٹی کو کالج میں تبدیل کیا آج ہم میڈیکل انورسٹی سے محرم ہو گئے جب کہ ہماری حکومت کے دوران آپ جا کر دیکھیں اے یہ اگریکل زری انورسٹی اس کا شاندار بیلڈنگ آپ کے سامنے ہیں وہ ہمارے دور میں وہ یونورسٹی قائم ہوئی ہے ہم نے اپنے دور میں میڈیکل کالج میڈیکل یونورسٹی کیڈر کالج ریزیڈنشل کالج یہ سب ہم نے بنا کر دیے آپ نے کیا کیا آپ نے ہمارے بنائے ہوئے سکیمات کو آپ نے نام کیا جناب سپیکر ابھی سیلیکٹڈ وزیریعظم آئے تھے گورنر راوس وزیریعظم میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ منصوبوں کا افتتہ کیا تھا اس میں ساری اس میں وہ حقیقت پہ مبنی تھی میں ایک سکیمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی مسٹر چیئرمین کہ دو آزار سترہ میں ہمارے دور میں وفا کی پی ایس ڈی پی میں ہم نے زیارت کراس کچھ ارنائی سنجاوی روڈ کی فیزیبلیٹی سٹڈی ہم نے کرائی اس کا سروے رپورٹ ہوا اس پہ دو آزار اٹارہ انیس میں اس کی سی ڈی 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 یعنی سنٹرل ڈیولپن ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ایک نکس میں چلا گیا ایک نکس پاس ہوا پھر ان کی حکومت نے وہ سکھیم ہم نے ایک عرب روپے اس کے لئے رکھ دیا انہوں نے کٹ لگائی پچاس کروڑ کی اور پھر جا کر کے دو آزار پیس کے بجٹ میں انہوں نے پورا سکھیم جو نکال دیا وزیراعظم آیا اس کیم کا افتتا کیا جس کا وزیراعظم کو پتہ ہی نہیں تھا میسر سپیکر میسر چیئرمن یہ ہے اس حکومت کی داندلی کا اس کے دروغ گوئی کا اس کی غلط بیانیوں کا اس حکومت نے جو کرنا نام اجام دیے جناب سپیکر آپ ہیلتھ کا شعبہ لے لے حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کرونا میں بہت کا رہا ہے نمایہ سر انجام دیا ہے جناب چیئرمن کرونا میں چھ عرب روپے اس حکومت نے ہڑپ کر لی چھ عرب روپے یہ خود بتا رہے اور یہ لوگ سوائے اس کے کہ ہماری ایک روڑ تئیس لاک عبادی میں محض دو لاک لوگوں کا ڈیٹھ سال کے بعد شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد محض دو لاک لوگوں کے ٹیسٹ ہوئے اور ویکسنیشن کا جہاں تت تعلق ہے جناب سپیکر ابھی تک ان کے دعوے کے مطابق ایک روڑ تئیس لاک عبادی میں محض اکتیس ہزار چیس سو انتر یا شاید اس سے زیادہ ویکسنیشن انہوں نے کی ہے اور یہ اتنے سخی ہو گئے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کو پچیس ہزار ویکسین آپ نے واپس کر دیئے یہ پچیس ہزار ویکسین آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں لگا آپ نے پنجاب حکومت کو واپس کیا جناب سپیکر یہ فاطمہ جنا ہمارے پات یہ بھی سنوٹوریم ہے اس میں ایک آپ کا اکسیجن پلانٹ ہے وہ بھی خراب پڑا ہوا ہے وہ مریض جن کو اکسیجن ضرورت ہوتی ہے کوئی میں ان کے پاس آپ کے پاس کوئی وہاں پہ بندوبست نہیں ہے اس وقت بھی آپ کے پاس محض چھ سات وینٹیلیٹر بیٹ پڑے ہوئے باقی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بولان میریکل یونیورسٹی میں جو کالج میں ابھی وہاں پہ گیس کا کوئی پلانٹ وہاں موجود نہیں ہے اور یہاں سیولہ ہسپیٹل میں میز تیس دانے آپ کے سلینڈر پڑے ہوئے یہ ہے اس حکومت کا اور اس حکومت نے بڑا خطرنا کام کیا ہے ہمارا وہ ہسپیٹل جو امراض دل کا ہسپیٹل تھا جو یہاں پر آپ کے حلقے میں بننا تھا جہاں یہ سپینی روڈ پشتن خوات چوک ہے اس کے سامنے تئیس اکر زمین پڑی ہوئی تھی وہاں بننا تھا انہوں نے وہ جو امراض کلب کا ہسپیٹل تھا ہاتھ کا وہ دور کھنٹ میں انہوں نے قائم کرنی کی کوشش کی ہے یہ آپ کو کس نے عق دیا ہے کہ عوام کا ہسپیٹل وہ جا کر کے وہاں کھنٹ پہ قائم کرے کینسر ہسپیٹل آپ نے کھا لیا اس پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے یہ ہے آپ کی باقی جناب چیئرمین یہ سیول ہسپیٹل کی آپ آلت دیکھ لے یہ بولان میریکل کالج کی آلت آپ دیکھ رہے اس بی ایم سی کی آلت آپ دیکھ لے ابھی آپ جا کر دیکھیں کیا سہولت وہاں پہ موجود ہے یہ پشین یہ چالیس کلومیٹر دور ہے وہاں پر ابھی روزوں میں سید نسول لاغا کو دل کا دورہ پڑا اس کو جب ہسپیٹل لائیا وہاں پر آکسیجن نہیں تھا وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھا وہ بچارہ وہ جب اس کو کوئی ٹرشفٹ کیا جا رہا تھا سید نسول آگا وہ جو انا جام بھاک ہو گیا یہ کے پاس تو یہ اہلیت ہے نہیں آپ کا وزیر کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کوئی آپ کا وزیر نہیں ہے سارے وزارت بلدیات کا وزارت وزیر اعلیٰ کے پاس پی ان ڈی کی وزارت وزیر اعلیٰ کے پاس صحت کی وزارت وزیر اعلیٰ کے پاس باقی ہر چیز وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور یہ آپ کی ہیلت کی آلت ہے جناب چیئر مین یہ آلت ہے جناب سپیکر آنے والی بجٹ کی جس طرح انہوں نے اپوزیشن کے حلقوں کو بالکل اگنور کیا اور مجھے حیرت ہے وزیر اعلیٰ کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بڑی قداور ہوتی ہے ان کی خصوصیات ہونی چاہیے مجھے افسوس ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے خود فائل پہ لکھا تھا کہ یہ یہ پی ایس ڈی پی نمبر اپرویل انہوں نے دی ہے انہوں نے لکھا ہے میرے حلقے کے ملک صاحب کے حلقے کے اختر حسین عمد نواز کے جریعالہ ہے اتنی حرکتیں کر رہا ہے اس لئے ولتے کہا گیا ہے کہ وہ چند کروڑ کے منصوبے عوام کے منصوبے میں اپنے حلقے کے عوام کو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا میں اپوزیشن کی اسرائیل یا فلسطینی عرب عوام کی سرزمین یقیناً جس طرح کہا گیا کہ یروشلم یا مسجد اقصہ بیت المقدس یہ ایک دو مذائب کا مقدس جگہ نہیں جناب سپیکر کہیں مذائب کا یہ ایک مقدس جگہ ہے جب ہم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوتا ہے جناب سپیکر اس کے بعد برطانیوی سامراج فلسطین عرب عوام کی سرزمین اس پہ وہ قابض ہوتے ہیں انیس سو بائی سے لے کر انیس سو اٹھالیس تک ان سالوں کے دوران یورپ بالخصوص برطانیہ فرانس انہوں نے ایک خاص منصوبے کے تحت یہودی آبادکاری کو فلسطین میں عرب کی سرزمین پر شروع کی اور جب انیس سو اٹھالیس میں برطانیوی فوج جو ہی وہاں سے نکلی تو یقایق یہودی ریاست سہونیت کا اعلان کیا گیا اور جناب سپیکر ہم دیکھ رہے تاریخ میں کہ انیس سو اٹھالیس کی عرب اسرائیل یا مصر شام لبنان اردن ان کی لڑائیہ شروع ہوئی اور پھر جناب سپیکر جب عرب نیشنلزم کے ہیرو اور ہم سب کے ہیرو جمال عبدالناصر نے 1956 میں جب وہاں مصر میں اقتدار سنبھالا تو اس نے عرب نیشنلزم کی عبار کی انہوں نے شام مصر اور دیگر ممالک سے مل کر کے وہاں یہودی سہونیت کے خلاف حکمت عملی سٹریٹیجک پوزیشن وہنہوں نے لی اس دوران جناب سپیکر 1967 میں آپ نے دیکھا پانچ جون سے لے کر دس جون تک لڑائی لڑی گئی اس دوران شام کی جو جولان کی پانیاں ہے اس پہ سہونیت نے قبضہ کیا سہرہ سینہ پہ انہوں نے قبضہ کیا باقی علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا اور جناب سپیکر اس دوران مصر کے علاوہ ایک شاید دو ممالک نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کے خلاف لڑے لیکن باقی عرب دنیا بالخصوص میں سویدی عرب کی بات کروں گا ان کے شایی خاندان نے اس طرح فلسطینی عرب عوام کے ساتھ نہیں دیا عرب امارات نے ساتھ نہیں دیا باقی مسلمان ممالک نے ساتھ نہیں دیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ وہ فلسطین عرب سرزمین جو انیس سو سنتالیس میں سو فیصد سرزمین فلسطینی عرب عوام کے پاس وہ کر کر کے آج محض بیس پرسند زمین بھی فلسطینی عوام کے پاس نہیں رہی اتنی انہوں نے عبادکاریاں شروع کی اس توران انیس سو چپن کی لڑائی نائنٹین سکسٹی سیون کی لڑائی اور انیس سو تیہتر اور پھر جا کر کے جب انیس سو ستر میں جمال عبدالناصر فوت ہوتے اور انور سادات مصر کا صدر بن جاتا ہے تو انہوں نے جا کر کے کیمپ ڈیویٹ امریکہ میں انہوں نے معایدہ کیا اور اسرائیل کے ساتھ معایدہ کیا جس کی باداش میں انہیں عرب لیگ سے نکالا گیا جناب سپیکر یہ سرزمین یقیناً یہ فلسطینی عوام کی سرزمین ہے جس میں ایک ناسور سہونیت کا ناسور آیا وہاں پر ہم یقیناً ہم مذہبی حوالے سے بات نہیں کریں گے ہم نجادی حوالے سے بات نہیں کریں گے ہم یہ کہہ رہے کہ وہاں پر فلسطین کے عوام کی سرزمین کو چینہ گیا اور یہ سہونیت کا جو فلسفہ ہے انہوں نے وہاں پر لاغو کیا کہ ہم سب سے عالی ہے ہماری نسل سب سے عالی ہے سہونیت کا فلسفہ ہے اور باقی لوگ جو ہے وہ ہم سم سے کم تر ہے انہوں نے فلسطینی عوام کو نکالا گیا ہزاروں نے لاکھوں لاکھوں فلسطینی عوام ماجرت پہ مجبور ہوئے اور ہمارے جنرل زیا کے قیادت میں اس آمیر کے قیادت میں آپ کو پتہ ہے جب وہ برگیڈیر تھا اس نے ہزاروں فلسطینی عوام کے شہادت پر ان کے ہاتھ رنگے ہوئے جنرل زیا کے جناب سپیکر یہ ایسی ایک تاریخ ہے غریب اور مظلوم اور محکوم فلسطینی عوام کا جناب سپیکر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے میں عرب دنیا کے بائیس ممالک کے حکمرانوں کی میں بات کروں گا میں اسلامی ممالک جو ففٹی سیون بھی ہے جس میں ہم بھی شامل ہے ہم ایٹیمی پاور بھی ہے ہماری حکمت ملی صحیح نہیں رہی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ہمارے ان ممالک نے ہمیشہ امریکہ برطانیہ ان کے ساتھ دیا اور جو امن کیپتہ اس کے مخالب کرے ہوئے جس کی پاداش میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض پچاس لاکھ محترمہ نے غلط پگر پیش کیا جو اسرائیلی ریاست سہونیت اس کی آج زیادہ سے زیادہ پاپولیشن محض پچاس لاکھ ہے اور اس کے مقابلے میں عرب دنیا کی پاپولیشن اس وقت پچاس کروڑ کے قریب پہنچ رہی ہے اور آپ اگر مسلم دنیا کی آبادی آپ لے لیں یہ ایک عرب سے ڈیڑھ عرب تک کی آبادی ہے یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے اس میں بنیادی وجہ جناب سپیکر بنیادی وجہ یہ حکمت عملی کیا ہے کہ ہمارے ان حکمرانوں نے سامراج کا ساتھ دیا ان حکمرانوں نے استعمار کا ساتھ دیا اور امن قیم کے خلاف کرنے رہے جس کی پاداش میں آج آج جناب سپیکر جس طرح کرادات میں کہا گیا ہے کہ اکیس رمضان المبارک اس نے بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا خانہ کعبہ ہے جس کو تمام انبیاء نے وہاں سجدہ کیا ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہ غمبران کی امامت کی ہے اس سرزمین پر آج فلسطینی عوام کے خون بایا جا رہا ہے آج اس دوران ان دو افتوں میں دو سو دوئے ہے ہزاروں وہاں پہ زخمی ہوئے بلند والا بلڈنگ کو زمین بوجھ کیا گیا ہے لیکن آج جس طرح اقوام متحدہ نے 1948 میں ایک نام ونیاد قرارداد نمبر 181 کے ذریعے یہودی سہونیت کی ریاست کا انہوں نے فارمولہ پیش کیا جس کو اس وقت عرب دنیا نے مسترد کیا آج وہ اقام متحدہ پھر وہے امریکہ نے ویٹو کیا اس دوران دس دنوں میں تین دفعہ سلامت کی کونسل کے اجلاس ہوئے دو دفعہ نہیں ہو سکے تیسری مرتبہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا آج ہم اتنے بے بس ہے یہ اس وجہ سے کہ ہماری اکمت ملی ٹھیک نہیں ہے ہم نے ہمارے ملک کے اکمران نے بھی وہ سامراز کا ساتھ دیا ہے میں سمجھتا ہوں قرارداد میں یہ بات ہونی چاہیے کہ فوری طور پر جو اسرائیلی سہونیت نے جو قیامت برپا کیا ہے اس کو روکا جائے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جس کا وہ خود اس کے پابند ہے جس کا دار الخلافہ ارحال میں بیت المقدس یروشلم ہو یہ فلسطین کا ریاست کا دار الخلافہ ہو اس کی آزادی کے لیے کام کیا جائے شکریہ جناب سپیکر بڑی میرہ بانی